میں ہوں آپ کے ساتھ ریتو گینوانی راجتانی ریپور کے راور بھاتا میں بنے انتراجیہ بس ٹرمینل کو لے کر سی ایم بھپیز بھگیل نے کہا کہ جب تک ایم ایو کے شرط کے مطابق کام نہیں ہوگا تب تک اس کا شبھارم نہیں ہوگا آپ کو بتا دیں کہ سی ایم نے ٹویسٹیوں سے بادشت کیا اور اس کے بعد جتنا جلدی ہو سکے شرط کے مطابق کام کرنے کا اشفر سندیا ہے گوھر طلب ہے کہ 38 اکر زمین پر راجت سرکار نے 50 کروڑ کا بس ٹرمینل بنا دیا ہے اس وقت ہم راجتانی ریپور کے راور بھاتا میں موجود ہیں یہ جو آپ چمچماتی بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی پیلیس یا کوئی بھاون نہیں ہے جبکہ یہ انتراجی ٹرمینل بس اسٹینڈ ہے جیس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کوئی بھاون سے کم نہیں ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ اس کا ادھگھاٹن آج ہونا تھا لیکن ان کے 2007 میں ہوئے ایمیو راجت سرکار اور انٹرسٹی کے بیچ ہوئے ایمیو کے حساب سے یہ اس کا سرط کو پوری نہیں کی گئی ہے جس کے کارن آج یہ سبحارم کا کاریر روک دیا گیا ہے تو اس طرح سوال یہ اڑتے ہیں کہ جو ایمیو میں نیام سرط نردھاریت کیے گئے ہیں اسے راجت سرکار 2007 کے بعد 12 سالوں میں پوری نہیں کر پائی ہے اس کو لے کر حالی دو دن پہلے نیگم سے میٹنگ رکھی گئی تھی میٹنگ میں نیگم کے ادھکاریوں کے جو دورت دی گئی دلیل کو لے کر ٹرسٹی بھڑک اٹھے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ صرف گمراہ کرتے ہیں اور اس لئے ہم آج کے بعد نیگم سے چرچہ نہیں کریں گے نیگم کے ادھکاریوں سے چرچہ نہیں کی جائے گی اگر راج یہ اس طریقے ادھکاری یہاں پر موجود ہوتے ہیں تو ان سے چرچہ کی جائے گی اسی پہل کو کرتے ہوئے سی ایم بھوپیز بھگیل نے ان ٹرسٹیوں کو دودہ دھاری مٹ کے ٹرسٹیوں کو بھلایا گیا تھا اسے چرچہ ہوئے اور بھوپیز بھگیل نے اسواسن دیا ہے کہ جب تک ان کے نیگم سرطوں وہ کو پوری طرح سے لاغو نہیں کیا جائے گا ان کے حساب سے ان کو جو نیگم سرط ہے ان کا لاب نہیں ملے گا تب تک اس ٹرمینل کا ادھگھاٹن نہیں کیا جائے گا سی ایم بھوپیز بھگیل نے کہا ہے کہ جب تک یہ نیگم سرط پوری نہیں کریں گے تب تک اس کا سبھارم نہیں کریں گے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو کار نے 12 سالوں میں نہیں ہو پایا ہے اس کو کچھ دین یا ایک دو مہنے میں سی ایم بھوپیز بھگیل کس طرح سے کرتے ہیں کیمرامین سیام کے ساتھ ستیا راجپورت سوراج ایکسپریس رائیپور